باہر بھی آنی ہے اور پتہ نہیں باہر بھی آنی کی پہ ہونا ہے لیکن تو سمع داستی ہو لیکن کی پہ ہونا ہے ٹھیک ہے تین سٹیپ والا یہ تو فرمنان پود ہے نا یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا تین ہزار روپے کا گلہ کرساں کھریہ صاحب سچیہ تے سچیہ سلام علیکم میرا نام ہے کامران احمد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں آتا رہتا ہوں ٹک ٹوک میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ مختلف پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں تو ابھی میں ماشاءاللہ موجود ہو جی نرسری پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کافی چینج ہونا پہنا ہے اور چینج ہونا تو باہر بھی آنی ہے اور پتہ نہیں باہر بھی آنی کی پہ ہونا ہے لیکن تو سمع داستی ہو لیکن کی پہ ہونا ہے ٹھیک ہے تے نرسری بچانتے ذرا نرسری بڑی خوبصورت مزہ بھی دینی ہے انہا پھولا شولا نے متعلق تو سا دسنیا پودے نے متعلق تو سا دسنیا انہا نکڑا موسم میں کی طریقہ کھا رہے اور کی انہا نے ریٹ ان پوری ویڈیو بے کیوں تو کمنٹ سیکشن ہوئی تیسی ہو کہ اگلا جڑا موسم ہونا آنا پہنا ہے یہ بارنا موسم میں کہ خزانہ موسم میں کمنٹ میں لازمی دسنے جی سلام علیکم وعلیکم سلام پائی نہ نہ کیے آسف خان آسف ماں دسو کتنے ٹائم چوئی نرسری کام پہ کرنے تقریباً ہو گئی کوئی آٹھ سے نو سال ہو گئے آسف آنا ہے میں آٹھ تو نو سال تو نرسری کام پہ کرنا تھے یہ پودیش ہوتے ہیں ریٹ شیٹ ٹکین ٹونڈ کیڑا آگے موسم کیڑا پہ آنا ہے تو ذرا نرسریان متعلق تھوڑا دسو رہے پودیانا سیزنل کے حساب سے ہوتے نا جس طرح ابھی یہ پٹونیا اپنی زبانہ چاہتے ہیں سف گالکار کوئی مسئلہ نہیں اے نہیں ہے رہے اوردو میں بات کر لیتے ہیں تو پٹونیا پینزی انٹرینیم رینینکولس اس طرح مختلف ریٹ یہ سردی کا ہوتے ابھی جیسے اپریل مئی سٹارٹ ہوگا تو پھر گرمیوں کا سٹارٹ ہو جائے جس طرح پھر آتے کلغہ سلوشیا زینیا پلدو پیری اس طرح کی چیزیں پھر سٹارٹ ہوتے ابھی کیا ریٹ شیٹ کہیں گے مختلف ریٹ ہے جس طرح پنیریہ ہوتی ہے نا مختلف چیزوں کے مختلف ریٹ ہے پٹونیا گملہ جو تے وہ سو روپے کا ایک سو بیس کا اس طرح ملتے پھر اس کا سنگل پودہ بیس تک بھی ملتے پچاس دک بھی ملتے اس طرح مختلف ہوتے اور بھی جس طرح گرمیوں کا آتے گرمیوں والا ڈیر سو ڈائی سو اس طرح کے ہر چیز کا جو اپنا منا ریٹ ہوتے یہ تو ہو گیا نا موسمی آگی پنیری آگی وہ لگتی ہے اب جو ریگولر پکا فکس والا جو پودہ ہوتے ہیں یہ والا پودہ کتنے گئے جس طرح یہ پانڈہ ہے تین سٹیف والا یہ تو فرمنان پودہ ہے نا یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا تین ہزار روپے کا پھر اس میں سائز کے ساب سے ہوتے دو ہزار تک بھی ملتے ہزار تک بھی ملتے تو یہ تیار پودہ ہوتا ہے یہ پیچھے جو آپ کے پودے پڑے ہوئے ہیں یہ کون سے ہیں یہ فروٹ والے پودے یہ کتنے گئے فروٹ والے کی بھی مختلف ریٹ ہوتے ہیں سو ڈیر سو ڈائی سو دو سو پھر پودے کی بات ہے جس طرح پک پودہ ہوتے پرانا دو سال تین سال والا ہو تقریباً آٹھ سو ہزار پندہ سو کے تک قریب مل جاتے اچھے یہ جو گملے پڑے ہوئے گملے کے سائز بھی ہوتے ہیں اور ان گملوں کے کیا ریٹ شیٹ ہیں گملے سائز کے ساب سے ہوتے بار انچ ہوتے چودہ انچ ہوتے سولہ انچ ہوتے اٹھار انچ ہوتے دو سو ڈائی سو چار سو چیز سو ہزار اس طرح کا مختلف سائز ہوتے اور مختلف ریٹ ہوتے ہیں اچھا گملے شاملے آنے کے تھوان آپے بڑھانے انہوں یا یہ تو جو سیمٹ کیا رہی ہوتے ہیں وہ ادھر اپنے بناتے اور باقی جو پشاور سے آتے یہ میٹی والے جو گملے پشاور گجرہان اس طرح علاقوں سے آتے ہیں اچھا پودے اور جڑی پنیری وغیرہ یہ پنیری تو میرے حال تھی تو اسی خود ہی لانے پہنے اسو بڑھانے اسو تھے پودے کے تھوانے پودے آتے پتوں کی لہور سے پنیریہ جو ہوتے ہیں یہ بیچ باہر سے پود ہوتے پھر تیار ہم ہوت کرتے ہیں اچھا کوئی ان پودوں کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہے تو پودے لگانا بہتر اچھی بات ہے دوسرے یہ کہ گھر میں پودا اچھی بات ہے گھر ہو میں پودا ہو تو خوبصورتی ہوتی ہے گھر میں پودا نہ ہو تو پھر تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا نا پودے لگانا اچھی بات ہے صدقہ جاری ہے نا اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی آصب بھائی سے بہت ہی دلچاس قسم کی گف شپ ہوئی ہے تو پودے جو ہے کہ یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی کو نچھاور کرتے اور بہترین خوبصورتی آتی ہے اس سے اور خاص کر کے جو پھلو والے پودے ہیں جو ڈیکوریشن والے پودے ہیں موسمی پنیری ہے تو اس طرح کے جو شکین لوگ ہوتے ہیں تو وہ دیفینٹلی ان موسموں کو بھی پتا ہوتا ہے تو ضرور اپنے گھر کی سجاوٹ میں بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے پودوں کا تو آپ بھی اس میں شریک ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ جی اسی طرح کی دلچاسپ قسم کی ویڈیو آتی رہتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فی امانے